ایسا نظر آرہا تھا کہ 6 دسمبر کا منظر پیش کر رہا تھا کہ کیسے ہماری مسجد کی سنید شہید کر دی گئی کوئی سننے تیار نہیں ہے میں سب کے پاس گیا مولانا مرین جو وہی دے سکتے کہ پس اللہ بوٹ نے پورے امپی کو ہی میل کیا یہ غلط ہے غیر دستوری ہے شریعت کے خلاف ہے عورتوں کے خلاف ہے مگر کوئی نہیں میں اپنی جانب سے ہر سیکولر پاٹی کے لیڈروں کے پاس جا کر کہا کہ بھائی صاحب دیکھو غلط ہے دیکھو بہن غلط ہے مگر سب کاموش بیٹھے تھے کیوں کاموش بیٹھے تھے معلوم آپ کو اس لیے کاموش بیٹھے تھے کہ اگر تمہاری تائید کریں گے تمہاری شریعت کی بازت کریں گے تو ہندو ہوت نہیں ملے گا یہ آج ہمارا موقع ہے اور وہ جو ہندوستان کی دوستان میں جو چار پرسنٹ مسلمان جن کر آئیں ان چار پرسنٹ میں صرف چار نے مقارفت کی حسرت دین اویسی نے مسلم لیگ کے دو ایمپیز نے اور اے آئی ایڈین کے مسلم ایمپی نے دوسرے ایمپی تو موڑے کھوڑے پوچھ جا کہ ان سے کلر پاکیوں سے جو ہمیشہ مجھ پر الزام لگاتے کہ انہیں وہاں جاتا انہیں کاٹتا انہیں خلا کرتا یہ کرتا ارے میں کچھ بھی ہوں گا میں دنیا کا سب سے برا آدمی ہوں مگر خدا کی قسم میرے عمال اچھے نہیں ہو سکتے انہیں اچھے بھی نہیں ہوں گے مگر جب بات اللہ اس کے رسول کی خانون کیا گی تو محبوبوں کی طرح خاموش نہیں بھی ہوں گا انشاءاللہ کیا فائدہ تم کو اللہ نے کامیاب کیا تم کامیاب ہو کر لوگ سباہ میں گئے تو اللہ نے کیا تمہاری پاکیر نہیں کیا کیا فائدہ تمہاری موجود کی کا کیا فائدہ تمہارے وجود کا کیا فائدہ تمہاری سباہ کا کیا فائدہ تمہاری قابلیت کا کہ جب تمہاری شریعت کے خلاف خانون بنایا جا رہا تھا تو تم اپنی پاکی کے ڈر سے کاموی پیچھے تھے ارے کل حشر کے میدان میں تم کاری پاکی تم کو آئے گی مدد کرنے کے خبر میں کیا تمہاری پاکی آئے گی کب تک تم غلامی کرو گے انسیکلر پاکیوں کی توڑ دو یہ غلامی کی زنجیروں کو ایک مرطبہ ایک نئی سیاسی مطملی اپناو میرے بھائی اگر میں برا ہوں تو چھوڑ دو مجھے مگر تم خابل بلو اگر میں اچھا نہیں ہوں تو مجھ سے اچھے کو پیدا کرو مگر کم سے کم تمہاری کوئی آواز تو بنے تمہاری شریعت کے خلاف کوئی آواز تو اٹھائے جو تمہارے لئے لڑے تمہارے لئے مر مک جائے موسیقی موسیقی